اسلام علیکم بیوورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردستیس پر شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بنائیں گے پائن ایپل کریم گیٹ تو پائن ایپل کریم گیٹ کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیں گے سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں ویورز کیک کو میں مکمل آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کیک کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کیسے جو ہے یہ سوف رہتا ہے مکمل آپ کو میں اس کی ریسپی دوں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ سکپ نہ ہو سکے تو چلیں میں سب سے پہلے آپ کو چیزیں بتا دوں پائن ایپل کریم کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی چینی یہ نارمل چینی ہے ریگولر چینی اس کو میں نے پیس لیا ہے ایک کپ ایک کپ لیا ہے گھی آج میں آپ کو گھی کے ساتھ اس کو بنانا بتاؤں گی اگر آپ کے پاس آئل آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو گھی میں بہت ہی سوفٹ بنا سکتے ہیں گھی کو جو ہے وہ میں نے میلٹ کر لیا ہے اس کے بعد 2 ٹی سپون چاہیے ہوں گے ہمیں بیکنگ پاوڈر کے ہاف ٹی سپون لیا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں اس میں جائیں گے اس کے بعد ڈیڑھ کپ لیا ہے اس کے لیے میدہ یعنی آل پرپس فلور چار لیا ہے اس کے لیے انڈے اور وان ٹی سپون اس میں جائے گا ونیلہ انسنس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پائن ایپل کیک ہے اور اس میں ونیلہ انسنس کیوں جائے گا تو ونیلہ جو ہے وہ کیک کی بیس کے لیے ہم تیار کریں گے پائن اپل کیک کس طرح سے بنے گا وہ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کر رہی ہوں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم کیک بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے ویڈاؤٹ اون اور ویڈاؤٹ اینی الیکٹرک بیٹر بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی طریقے سے اس کو بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک بول لے لیا ہے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے گی جو کہ ملٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پسیوی چینی اور اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے بلکل سلفی سا ہو جائے اور یہ بلکل کریمی سا ہو جائے پانچ منٹ تک اس کو کرتے رہیں گے ویورز پانچ منٹ اس کو گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے کریمی ٹائپ بن چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے انڈا ڈال دیں گے سب سے پہلے ایک انڈا اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں تقریباً تین منٹ جو ہے اس کو کرتے رہیں گے اب اس میں دوسرا انڈا ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی کران سے بیٹ کر لیں گے اب اس میں تیسرا ڈال دیں گے اسی طرح سے چاروں انڈے جو ہیں ہم یہ ون بائی ون کر کے اس میں ڈال دیں گے اور بیٹ کر لیں گے ویورز یہ دیکھیں ہیں انڈ بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہیں انڈے بیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے ونیلا انسن 1 ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور جو ہم نے 1.5 کپ میدہ لیا تھا آہستہ آہستہ کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور ایک ہی انگل سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاونڈر تھوڑا سا ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر میدہ ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاونڈر سارا ڈال دیں گے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس میں میدہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ویوورز آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور کنسسٹینسی بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک موڈ لیں گے کیک والا جو کہ ایلومینیم کا ہوتا ہے تھوڑا سا لیں گے ہم آئل اور برش کی مدد سے گریسنگ کریں گے ساری اسی کو ہم پھیلا دیں گے جو تھوڑا سا ہم نے آئل لگایا ہے اس میں اس لئے کرتے ہیں کہ کیک اچھی طرح سے باہر نکل آئے اس کے بعد ہم نے لیا تھا بٹر پیپر جس کو موڈ کے سائز کے مطابق جو ہے وہ کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر بچھائیں گے اس طرح سے اور برش کی مدد سے اس پر بھی جو ہے آئل لگا دیں گے اور تیار کیا ہوا بیٹر اس پر ڈال دیں گے سارا بیٹری اس میں ڈال دیں گے بیٹر جو ہے وہ ہم نے سارا مول میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو ٹیپ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو بیگ کر لیں گے بیگ اس طرح سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں آج جو کیک ہے ہم وہ کوکر میں بنائیں گے ویسے میں نے آپ کو پتیلے میں بھی بنانا سکھایا ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کوکر میں میں نے نمک جو ہے ڈال دیا ہے نیچے اور سٹینڈ رکھ دیا ہے ایک پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کو پری ہٹ کر لیا تھا اب میں اس میں کیک والا مولڈ رکھتوں گی اور کوکر کو کر دیں گے بند تقریبا 45 منٹ کے لیے آپ اس کو پتیلے میں بھی بنانا سکتے ہیں تو اب ہم کریں گے ویڈ 45 منٹ گزرنے کا 45 منٹ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک ہمارا اچھے سے پھول بھی گیا ہے اور پک بھی گیا ہے تو ہم اس کو ٹوٹپک کی مدد سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں اگر تو کیک اس کو لگتا ہے یعنی اس کا بیٹر جو ہے ذہا بھی اس کو لگے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا نہیں پکا بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ہے ٹوٹپک اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک اس نے اس کوٹن کا ہے کا کیک تھنڈا ہے تو اس کو ملڈ سے controls لیں گے آج میں آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ جو ہے وہ نائف یوز کیے اس کو کس طرح سے کٹ سکتے ہیں اس کا بٹر پیپر اتار لیں گے سارا بٹر پیپر اس کا اتاریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے جو ہے کیک ہمارا پک چکا ہے بٹر پیپر کو ایک سائٹ پر کریں گے ویورز اب میں آپ کو کیک جو ہے کاٹنا بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے کاٹیں گے ہم اس کو دھاگے کی مدد سے کاٹیں گے آپ کوئی بھی اس طرح کا جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا دھاگا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم بلکل یہاں سینٹر پر رکھیں گے جتنی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور ایک بار اس کو چیک کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھاگا جو ہے وہ بلکل سینٹر میں ہے بلکل سینٹر میں ہے اس کا دھاگا تو یہاں سے ہم یہاں سے ہم اس طرح سے پکڑیں گے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو پکڑیں گے اور اس کو ٹویسٹ کریں گے اور یہ اس طرح سے کیک جو ہے وہ کٹ جائے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے اس کی کٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور بعد میں ہمیں آپ کو اس کی کریم تیار کرنا اور اس پہ کریم لگانا جو ہے بتاتی ہوں لیکن پہلے جو ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے کیک جو ہے وہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ ایک کپ میں نے لیا ہے پائن ایپل سیرو اس کو جو ہے ہم کیک کے اوپر ڈالیں گے بلکل کنارے سے ہم اس کو شروع کریں گے ڈالنا اس سے یہ ہے کہ کیک جو ہے وہ ہمارا سوفٹ ہی رہتا ہے ہر جگہ آپ اس کو ڈالتے جائیں گے کیک اس سے جو ہے ہارڈ نہیں ہوتا سوفٹ رہتا ہے بلکل ہاف کپ جو ہے وہ ہم نے بلکل بیس پر ڈالا ہے اور باقی جو ہے وہ ہم اوپر ڈالیں گے ویورز پائن ایپل کا جو سیروپ جھا وہ ہم نے کیک کے اوپر ڈال دیا ہے یہ میں نے وپ کیوی کریم لی ہے ویورز اس کو جو ہے میں نے ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح سے وپ کر لیا ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا وپنگ کریم اور ٹیٹرہ پیک جو دوسری کریم ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے بہت سے لوگ ٹٹرہ پیک کی کریم کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کے خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل وپ ہے یہ نیچے نہیں گر رہی اس کا مطلب ہے کہ اچھی طرح سے وپ ہو چکی ہے اب ہم اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال لیں گے ویورز پائپنگ بیگ میں ہم نے کریم ڈال لی ہے تو اب ہم اس کے اوپر بھی لگائیں گے اس ٹول کی مدد سے ہم اس طرح سے کریم لگائیں گے ساری ساری کریم ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اچھی طرح سے لا Honda ما каб اللے اب ہم اس کے اوپر پائناپل کے ٹکری ڈال لیں گے چونکہ ہمارا یہ پائنیپل کیک ہے تو اس میں یہ ٹکڑے بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایک چیز اور یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی کیک کی جو اوپر وادی سائیڈ ہے اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور جو نیچے وادی سائیڈ جہاں سے کٹنگ کی تھی وہ اس کے اوپر آئے گی اور اس کو تھوڑا سا ہم پریس کریں گے ویورز اب اس کے اوپر بھی پائنیپل کا سیرم ڈالیں گے آپ اس کی جگہ پہ یہ پائنیپل کیک ہے اس لیے پائنیپل کا سیرم ڈال رہا ہے اس کے اوپر آپ اس کی جگہ پہ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر کریم لگائیں گے لگائیں گے اس کے اوپر کریم اس طرح سے اور سیرم پر بھی لگائیں گے کریم جو ہے کیک کے اوپر ہم نے سیٹ کر لی ہے اور نوزل جو ہے وہ سٹارڈ نوزل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں میں تو اس کے اوپر جو ہے ڈیکوریشن کرنی سٹارڈ کرتے ہیں اس طرح سے ہم کریں گے کروس کی طرح کریم جو ہے آپ کی اچھی طرح سے وپ ہونی چاہیے کریم اگر اچھی وپ ہوگی تو ڈیکوریشن آپ جیسی بھی کرنا چاہیں ایزیلی ہو سکے گی ویورز اسی طرح سے ہم سارا بنا لیں گے ویورز سائیڈ پہ جو ہے ہم نے سارے ڈیکوریشن کر لی ہے اب یہ پھول کس طرح سے بنائے ہیں تھوڑا سا جو ہے اس پہ ہم نے دباؤ ڈال کے اس طرح سے اسی نوزل کے ساتھ سٹار نوزل ہے ہمارے پاس اس طرح سے اس طرح سے ہم بناتے جائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ کیک کی پائنیپل کا ایک ایک ٹکڑا اس کے درمیان میں ہم لگاتے جائیں گے اس کا نcen ہے اس کے درمیان میں ہی زبردست اور цیرنی pillowsان اس کے درمیان میں ہی زبردست اور چیر بخوابی εί Alum سٹار اس کے درمیان میں ہ vac سٹار کو اس کے درمیانے كان کبھی ... اور ایک فلاور ہم درمیان میں رکھیں گے اس طرح سے ویورز اسی کریم میں جو ہے میں نے پنک فوڈ کلر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی نیچے جو ہے وہ بلکل اس سے ڈیکوریشن کریں گے ویورز نوزل جو ہے وہ میں نے سٹار ہی یوز کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نوزل جو ہے وہ یوز نہیں کی اسی طرح سے ہم نیچے سے ساری اس کی ڈیزائننگ کر لیں گے ویورز نوزل سے جو ہے جو پہلے ہم نے فلاور بنائے ہیں اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا فلاور بنائیں گے انشاءاللہ نوزلز کا جو یوز ہے وہ بھی میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی بردے پہ بنائیں آپ دعوت پہ بنائیں بہت ہی مزے کا کیک ہے یہ کلر جو ہے فوڈ کلر وہ اپنی مرضی سے آپ اس میں ایڈ کریں ویورز تیار ہیں ہمارا بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا پائنیپل کیک آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ